مولا صلی اللہ وآلہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزعن عن شریکن فی محاسنی فجوہل الحسن فی غلم قاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال بلکرمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد عالاً اممی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالو وعمنوالو واتمہ برانوہ وعظمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک و سلم کے دروارے کا حربار میں حدیث رد و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے کندیلِ قرآنی شعبازِ لا مکانی خوصِ سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدرزہ سمع العزیز کی یاد میں اجتماع جمعہ المبارک کے موقع پر غوثِ عظم کانفرنس کے اندر ہم موجود ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاہ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے رب زر جلالی میں آخری امت کو مجد دین مجتہ دین اور اولیاء کاملین کی خصوصی شخصیات عطا کی ہیں پہلے جس وقت معاشرے کے اندر بدی چھا جاتی تھی تو رب زر جلال کسی نبی یا رسول کو مغوث کرتا تھا اور تب جا کر معاشرہ سودرتا تھا چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے رب زر جلال نے آپ ہی کے نور سے قیامت تک کے لیے ادایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور اس کا طریقہ کال اس امت میں جو صرف اسی کی شان ہے کہ مجددین مجددین خصوصی طور پر ان سجیوں کے اندر بیجے گئے اور قامت تک وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ جب بھی معاشرے کے اندر بگاڑ آیا تو اس امت کے نفوسِ قلسیہ نے اس کا مقابلہ کیا ان نظیم استیم امن سے ایک ہستی پیران پیر حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی قدسسیو العزیز کی ہستی ہے آپ کا لکب ہی مہیت دین ہے احیاء دین کا کام آپ نے بڑے جامع انداز میں کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے علماء امتی کامبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں تو ان علماء سے مراد حضرتِ غوثِ عظم رحمہ اللہ تعالی جیسے علماء ہیں اور پھر جو تشبیدی ہے تو وہ تبلیغِ دین میں تشبیدی ہے کہ جس طرح امبیاءِ بری اسرائیل دین کی تبلیغ کرتے تھے اور وہ معاشرے سے اندھیرے دور کرتے تھے اس طرح میری امت کے علماء بھی معاشرے سے بزریہ تبلیغِ دین اندھیروں کو دون کریں گے اور قیامت تک کے لئے ربِ ذوالجلال نے یہ تبلیغ اور دین کا لوگوں تک پہنچانا یہ شعبہ ربِ ذوالجلال نے میری امت کو عطا فرمایا ہے حضرتِ غوثِ عاظم رحمہ اللہ تعالی آپ مادرزاد ولی ہیں اور کرامات کے لحاظ سے ابنِ رجب محمد علی نے کہا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ کی کرامتوں پر اجماع منقد ہے امت کا یعنی اتنی کسرت سے آپ کی کرامتیں ہیں کہ یہ بیان میں ان پر اتفاق کرنے میں ان کو ماننے میں امت میں اجماع پایا جاتا ہے یعنی کوئی اس کا انکان نہیں کر سکا یہاں تک ابنِ تیمیہ نے بھی اپنے فتاوہ کے اندر فتاوہ ابنِ تیمیہ میں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر کیا ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو ربِ ذُل جلال نے روحانی قوت جو عطا کی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ آپ نے خود قصیدہِ غوثیہ میں یہ ارشاد فرمایا وَلَوَ الْقَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارِي لَسَارَتْ لِكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِي وَلَوَ الْقَيْتُ سِرِّ فِي جِبَالِي وَلَوَ الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ نَالٍ نَخَمِدَتْ وَنْتَفَتْ مِن سِرِّ حَالِي وَلَوَ الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَا تَعَالِي کہ جو میرا سر ہے یعنی میری روحانیت کا جو راز ہے جو میری روحانیت کی قوت ہے تحدیثِ نعمت کے طور پر حضرتِ غوثِ بھاق رضی اللہ عنہ نے اس کا اظہار کیا یعنی ویسے تو شریعت میں یہنک اپنے مو اپنی تعریف نہ کی جائے لیکن کسی مقام پر اللہ کی نعمت کے شکر کے لیے اس کا اظہار کرنا بھی شریعت کا ہی حکم ہے جس طرح حضرتِ یوسف علیہ السلام نے کہا اِجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّ حَفِيظٌ عَلِينِ کہ مجھے خزائنِ ارد پر تم معمول کر دو مصر کے بادشاہ سے کہا اِنِّ حَفِيظٌ عَلِينٌ کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں میں عَلِين بھی ہوں تو اس نقطہ نظر سے حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اظہار فرما رہے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُهُ سِرِّ فِي بِحَارِي لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِي کہ اگر میں اپنی ولایت کی تجلی سمندروں پہ گراؤں تو سارے سمندروں کا پانی خوش ہو جائے وَلَوْ أَلْقَيْتُهُ سِرِّ فِي جِوَالِي اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی پہاڑوں پہ گراؤں لَدُقْتْ وَخْتَفَتْ بِيْنَ الرَّمَالِي تو پہاڑ ریت بن جائیں ان کی وہ سختی پختگی سب ختم ہو جائے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَى نَارِن لَخَمِدَتْ وَنْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي اگر میں اپنی روحانیت کی تجلی آگ پہ ڈالوں تو آگ ساری مجھ جائے یہ جو ایٹم بم کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں حضرت غوث عباد نے اس زمانے میں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ میری روحانیت ان سب سے آگے ہے اور پھر پہلی چیزوں کی اندر یہ ذکر کیا کہ میری روحانیت کا جلال یہ ہے کہ اس کے سامنے سمندروں کی کوئی حیثیت نہیں پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں آگ کی کوئی حیثیت نہیں اور ساتھ فرمایا کہ میری روحانیت کا جمال یہ ہے وَلَوَ الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَا تَعَالِي کہ اگر میں اپنی روحانیت کا راز مردے پہ ڈالوں تو وہ اللہ کی عذر سے زندہ ہو جائے یعنی یہ اس طرف بھی رخ ہے نواز شاعت کا ادھر جلال ہے اور ادھر جمال ہے کہ مردہ اگر اس پر میں اپنی روحانیت کی تجلی ڈالوں تو اللہ کے عذن سے وہ زندہ ہو جائے اتنی بڑی جلال اور جمال والی روحانیت کے ہوتے ہوئے حضرتِ غوثِ پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کا کام بتدریج اور رائج نظام اور آدھی نظام کے ممتابق چلایا یعنی پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے خود پڑھنے میں بھی حالانکہ جو مادرزاد ولی ہیں ان کی روحانیت ان کا علمِ لدنی کتنا ہوگا لیکن باقاعدہ طویل سفر کر کے پتے کھا کے گزارا کر کے حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم حاصل کیے یعنی اس پہ اکتفاع نہیں کیا جو پہلے اتنے خزانے موجود تھے فرماتے ہیں درستُ العِلْمَ حَتَّى سِدْتُ قُطْبَ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں کتب بنام بنلتُ سَعْدَ مِمْ مَوْلَ الْمَوَالِ علم کی باقاعدہ تحصیل کی اور امت کو آگے پیغام دیا عام لوگوں کو مشایخ کے بیٹوں کو پیرزادوں کو علماء کے بیٹوں کو سہمزادوں کو کہ یہ درست و تدریس کا سلسلہ فضول نہیں اور اس قدر لازمی ہے کہ حضرتِ غوثِ پاک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا مادرزاد ولی انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے لئے ایک طویل وقت گزارا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور پھر تین تیس سال تک آپ نے یہ علم پڑھائے میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کہ جن کی روحانیت مردہ زندہ کر سکتی ہے تو کیا عالم نہیں بنا سکتی تو دن میں اٹھارہ اٹھارہ اسباق پڑھاتے تھے یعنی تدریس کے لحاظ سے باقاعدہ وقت دینا پورا اور پڑھانا اور اس کے لحاظ سے پھر مسلسل تین تیس سال تک تدریس کو وقت دینا تو یہ آپ کا پیغام تھا کہ اگرچہ قوت اتنی ہو کہ بندہ اللہ کی ادھر سے مردہ زندہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو لیکن پھر بھی اسے درس و تدریس کا شعبہ جس طرح اس کا تستور اور قانون ہے اس کے مطابق چلانا چاہیے اور باقاعدہ اتنے سال لگا کر لوگوں کو تیار کرنا تقریباً ایک لاکھ وہ علماء ہیں جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلا واسطہ شاگرد تھے یعنی یہ وہ لوگ نہیں تعداد میں شمار کیے جو جمعہ کی تقریر سنتے تھے یا ہفتے کے دو دن جو آپ کا درس ہوتا تھا اس سے ہٹ کے جو باقاعدہ سٹوڈنٹ تھے آپ کے پاس اور تینتیس سال میں جو فارغ تحصیل ہوئے لوگ ان کی تعداد ایک لاکھ ہے تو ربز الجلال نے اتنی ولایت دی اس قدر شان دی لیکن اس کے باوجود تدریس کے لحاظ سے علم دینیان پڑھانے کے لحاظ سے یہاں وہ سلسلہ نہیں لائے کہ ایک منٹ میں عالم بنا کے نکالتے جائیں پھر باقاعدہ کورس پڑھایا یہ ظاہر ہے کہ ان کے پڑھائے ہوئے ہزاروں علماء سے ایک ایک عالم بڑا قد آور بنا لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس اہمیت پجاگر کی اور یہ ایک سبق تھا بعد والے سے زیادہ نشینوں کے لئے علماء کے لئے اور جو اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے اس کے مطابق یہ وقت دے کر پڑھا کر علماء کو تیار کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں یہ راز تھا ورنہ ایک ایک تجلی سے علماء تیار کرتے جاتے ہیں یعنی یہ باقاعدہ پڑھا کے کتابیں یہ جو ہمارے درس نظامی کے علوم و فنون ہیں یہ سب کی باقاعدہ ان کے پریڈ لگتے تھے صرف نار بدی بیان اصول تفسیر حدیث فقہ سب پڑھاتے تھے کہ اس کے اندل شاید وہ ہی پیغام تھا کہ جب ربز الجلال نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی انہا ان کے لئے احتمام کیا کہ وہ جس خجور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اس کو ہرا بھرا کیا فوراً اس پہ پھل لگا فوراً پک گیا یہ یہ سب کچھ کر جو اتنا عام کسی کے لئے تو بڑا مشکل تھا لیکن رب کے لئے تو کوئی مشکل نہیں تھا یہ سب کچھ کر کے پھر اللہ فرماتا وَحُزِّ عِلَيْكِ بِجِزِ اِنْ نَخْلَة تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا اب اس کو تم جنبش دو اس کو حرکت دو تاکہ یہ اوپر سے تمہارے لئے پھل نیجے گرائے تو جو رب اتنا لمبا اتنا مشکل کام اس کے لئے آسان ہے اتنا کہ اس نے آنک کچھ کر لیا تو وہ پھل نیچے بھی تو گرا سکتا ہے لیکن یہ کہ اس میں ان کا قصب بھی شامل ہو جائے اگرچہ رب اتنا کچھ اس نے کر دیا لیکن اس درخت کو جنبش دینے کا کام اتنا تو یہ بھی کریں اور حرکت کی برکت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو یہ رب ذل جلال اگرچہ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تیار کر کے گجورے نیچے بھی گرا دیتا لیکن آگے کہ بندے کو قصب کی طرف تو متوجہ ہونا چاہیے وہ رب اتنا کر کے بھی اسے پسند ہے کہ کچھ حصہ تو میرے بندے کا قصب بھی ہو تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی یعنی یہ کے بعد والی جو صورتحال ہے اس میں لوگ سہولت پسند نہ ہو جائیں علماء و مشیخ اور یہ ہی نہ تلاش کرتے رہیں کہ کوئی ایک تجلی ڈال کے عالم بناتا جائے کیونکہ آگے قیامت تک نظام چلنا ہے تو جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی ان کو بھی حوصلہ ملے گا کہ اگر غوث پاک دن میں اٹھارہ پیریڈ پڑھاتے رہے ہیں تو ہمیں بھی چار پانچ تو پڑھانے چاہیے یا طلباء کو پڑھنے کے لحاظ سے کہ یہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم تو آج ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ایک تجلی سے ہمیں عالم بنا دیتا تو لہذا ہم نہیں پڑھتے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھتے ہوئے پھر بھی محنت کوشش جد و جہود کے ساتھ علماء تیار کیے اسی دستور کے مطابق جو باقیدہ پڑھنے پڑھانے کا دستور ہے تاکہ آگے سہل پسندی نہ آئے اور اپنا جو قصب ہے جد و جہود ہے اس کو بروے کار لائے جائے آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے فرمان ہے من تقرب منی شبر تقربت منہ زرا حدیث قلسی ہے جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں تو ایک گز اس کی طرف آجاتا ہوں من جو ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف دو گز آجاتا ہوں جو پیدل چل کے میری طرف آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف آجاتا ہوں حضرت غص پاک رحم اللہ تعالی نے تبلیغ دین کو اپنا شعار بنایا اور آپ مہید دین قرار پائیں دین کو زندہ کرنے والے دین پر چونکہ ہر وقت حملوں کا ہونا یہ ایک تہشدہ بات تھی چونکہ لیو دین کل ہر دین پر جب اس دین کو غالب کرنا مسلمانوں کا نساب ہے تو پھر جتنے بھی دوسرے دینوں والے ہیں جو سارے جھوٹے ہیں اور باطن ہیں وہ جواباً اس دین کا رستہ روکنے کے لیے سازشیں کریں یہ شروع سے ہی معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے فرما ولو کاری حال مشرق اگرچہ مشرقین کو یہ تمہاری غلبہ کی جد و جہد غلبہ اسلام کی جد و جہد پسند نہ ہے لیکن پھر بھی کام تمہارا یہی ہے کہ تم نے لوگوں کی خوشنودی کا خیال نہیں کرنا کہ اتنے لوگ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اگر اسلام کی حقانیت کی بات کرتے ہیں تو اتنے فرق مذاہب باطلہ خلاف ہو جائیں گے یہ تم نے اس کی طرف اتحان نہیں کرنا بلکہ یہ دیکھنا وردیت اللہ کم الاسلام دینہ کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین بسند کیا ہے تو میری رضا کو تم نے سامنے رکھنا ہے لوگوں کی واہ کو یا خونشنودی کو تم نے بیش نظر نہیں لگنا تو اس بنیاد پر یعنی جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر حضرت غوث پاک رحم اللہ تعالی کی جو احیائی دین کی تحریک ہے کہ جب دین کے اندر اہل دین میں کمزوری آ جائے دین پر عمل کرنے کے لحاظ دین تو ہمیشہ ہی پاور فل آئے اہل دین کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے شاہ زور ہے شروع سے اہل دین اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں تو پھر دین غالب آ جاتا ہے اور عمل چھوڑتے ہیں تھوڑا کرتے ہیں تو پھر دین مغلوب ہو جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیاء سنتی اندہ فساد امتی فَلَهُ عَجْرُ مِعَتِ شَهِد کہ جس نے فساد کے وقت یعنی جب دین ختم ہو رہا ہو اس کی احکام پر عمل اس وقت جس نے ایک سنت کو بھی زندہ کیا اللہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے احیاء دین اتنا بڑا کام ہے من عامل بسنتی اندہ فساد امتی فَلَهُ عَجْرُ مِعَتِ شَهِد اور دوسری طرف فرما من جاءہو الموت وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْم لِيُحْيِ يَبْعِلْ اسلام بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّين درجتوں واحدہ فِي الْجَنَّبِ کہ جس شخص کو اس جدو جہود میں موت آگئی کہ ابھی وہ دین پڑھ رہا تھا تاکہ پڑھ کے بڑھائے تاکہ پڑھ کے لوگوں تک پہنچائے تاکہ دین پڑھ کے اس کی پھر کتابیں لکھے دین کے لحاظ سے لوگوں کو تیار کرے لیکن ابھی پڑھ ہی نہیں تھا تو فوت ہو گیا مگر پڑھ کیوں رہا تھا لِيُحْيَ یَبْحِلْ اسلام کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے وہ پڑھ رہا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اس نے تو پڑھا ہی نہیں سارا آگے جو کام کرنا تھا وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں لیکن نیت چونکہ احیاء اسلام کی تھی تو یہ اتنے بڑے کام کی نیت ہے کہ قیامت کے دن اس طالب علم اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا ایک درجہ اگرچہ وہ بھی بہت بڑا ہے زمین سے آسمان اتنا اونچا ہے اتنا جنت کا ایک درجہ ہے مگر یہ بات قابل غور ہے کہ وہ کتنے درجے کراس کر کے اوپر چلا گیا ایک درجہ باقی رہ گیا اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں حالانکہ وہ پڑھ سکے ہی نہیں سارا اور وقت ہی نہیں ملا اس کو موت آگئی لیکن نیت یہ تھی اہیائے دین کی کہ دین کو زندہ کیا جائے اور نیت المؤمن خیر من عام علیہی رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے اس کی وجوہات معدیسین نے جو بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمل کا دائرہ محدود ہے اور نیت اس سے بھی آگے ہے مثلا عمل میں تو ہم میں سے کوئی ساٹھ سال نماز پڑھے کوئی ستر سال کوئی اسی سال کوئی ایک صدی لیکن نیت تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر میں ہزار سال زندہ رہوں تو میں نماز پڑھوں گا تو اگر یہ نیت اس کے جو معمولات ہیں اس کے منافی نہیں ہے منافی کب ہوگی کہ جب اب تو پڑھتا نہیں اور نیت یہ ہے کہ میں ہزار سال پڑھوں گا تو پھر وہ نیت مانی نہیں جائے گی ہے کہ اب بڑا عاشق نماز ہے نماز بلکل نہیں چھوٹنے دیتا اور آگے یہ نیت کر رہا ہے کاش کہ رب مجھے ہزار سال زندہ رکھے تو میں ہزار سال نماز پڑھوں تو سرکار کے فرمان کے مطابق اسے ہزار سالہ نماز کا اسواب مل جائے گا جبکہ عمل تو تھوڑا ہے خواہ پچاس سال ساٹھ سال لیکن نیت یہ ہے نیت المؤمن خیر من آمان اس حدیث کے اندر جو اس کی نیت ہے احیاء اسلام کی احیاء دین کی اور آگے لگا ہوا تھا یعنی نیت کر کے پھر سو گیا تھا پڑھائی چھوڑ دی تھی دن رات وہ محنت کر رہا تھا کہ میں پورا پڑ جاؤں تاکہ میں معاشرے سے اندھیرے دور کروں اسی دوران اسے موت آگئی تو یہ رستہ ایسا ہے کہ جہاں کی کی ہوئی جد و جہد فضول نہیں جاتی نیت کی بنیاد پر اسے منزل تک پہنچنے کا ثواب مل گیا ہے بینہو و بین نبیین دراج تو واحدہ فیل جنت تو ہمارے ماحول میں چونکہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے جڑے کاٹی جا رہی ہے کہاں کہاں سے ملت کی کشتی میں سراہ کرنے والے کر رہے ہیں کہ یہ ڈوب جائے مہاد کہاں کہاں سے کتنے طریقوں سے ہماری نسلوں کو لا دین بنانے کے لیے بے دین اور ملحب بنانے کے لیے دن رات ساسیوں ہو رہی ہیں کتنے ایسے زہر ہیں جن پر مٹھاس لگا کے امت کو کھلایا جا رہا ہے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں کونے کو مینار اور مینار کو کونہ کرا دیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ہر فرد امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے اپنا کردار ادا کرے یعنی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدین کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے خود بھی شریعت پہ عمل کریں اور اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم لیالی کلالی یعنی جہاں آپ نے اپنے مرید کے لیے اپنا سہارا بتایا اور اس کو لوگ پڑھ پڑھ کے خوش بھی ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے مرید کو ایک نساب بھی دیا کہ اگر میرا مرید ہے تو پھر یہ تم نے کرنا ہے ادھر یہ ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی مریدی لا تخف واشن فین ازوم قاتل اند القتال کہ میرے مرید تجھ درنے کی کوئی ضرورت نہیں رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے کہ جب تجھے مشکل پیش آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا اور ساتھ کہ جو میرے مرید ہیں جن کو میں خوش قبری سنا رہا ہوں ان کا نساب کیا ہے کہ وہ میرے مرید ہوں جس وقت خہشات کا بازار جوش پر ہو اس وقت میرے مرید ہر گناہ سے بچاؤ کا روزہ رکھ لیتے ہیں ہواجر یہ ہے کہ وہ وقت دوپیر کہ جب دوپ بڑی تیز ہو اور بندے کو پیاس لگی ہوئی ہو اور دل کرے کہ میں پانی پی روں تو اس وقت روزہ دار جو ہے وہ پانی نہیں پیتا کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا جس طرح دوپہر کا وقت جو ہے گرمی کے اندر اس میں طلب ہے پانی کی تو ایسے ہر ہر عزب کے لیے ایک دھوپ ہے اور ہر عزب کے لیے ایک اس کی گناہ کی دیمان ہے وہ یعنی جیسے دوپہر کی دھوپ میں پیاس لگتی ہے ایسی آنکھ کے لیے بھی ایک دھوپ ہے جس دھوپ میں اس کو یہ بیچینی ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں جس کی طرف دیکھنا رب نے حرام کر رکھا ہے میں وہ سنوں جو سننا رب نے حرام کر رکھا ہے یعنی اس طرح کی صورتحال کے گناہوں کا اتنا دور دورہ اور اس قدر انسان کے اندر اس میں ملوث ہو جانے کے لیے بیچینی جب پائی جاتی ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید اتنے دلیر ہیں یہ اس ماحول میں روزہ رکھ کے ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے نہ ان کی آنکھ گندی ہوتی ہے نہ ان کے کان گندے ہوتے ہیں وہ ہر خہش کے مقابلے میں شریعت کا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اپنی زبان کو روزہ رکھوا لیتے ہیں کہ تم ساری زندگی وہ نہیں بول سکتی کہ جو بولنا شریعت نے حرام کیا ہے آنکھ کو ساری زندگی روزہ رکھوا لیتے کہ ادھر تو نہیں دیکھ سکتی کہ جہاں دیکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے کان کو روزہ رکھ ہوتے ہیں کہ وہ تم نہیں سن سکتے جو سننے سے رب ناراض ہوتا ہے تو یہ نساب بھی دیا اور پھر کہا مریدی لا دخف تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو سلیبس ہے سلیبس غوثیہ بغدادیہ اس کی طرف متوجہ ہونا یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسلق ہونے کے لیے شرائط جو ان کی طرف سے توجہ ہے اور وہ کہتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی کہ اللہ کے سارے شہر میرے حکم کے تابے ہیں وہ میرا ملک ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی اور دوسری میں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخر دلات اللہ حکم تسال کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھ لیتا ہوں جس طرح کے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے تو یہ ساری آگے اس پر مرتب ہوں گی جو خود انہوں نے کورس کیا اور اپنے سے منسلک ہونے کے لیے شرط بتائی کہ رجالی لفظ یہ ہے رجالی یعنی میرے جوان مرد اور دلیل لوگ جو میرے ہیں یعنی میرے مرید وفی ظلم اللہ 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 وہ اور ہیں جو راتوں کے اندھیروں میں چھپے ہوتے ہیں میرے مرید کیا ہے وہ جہاں جہاں دنیا میں ہوں وہ راتوں کے اندھیروں میں ستاروں کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جو مرید ہیں وہ راتوں کے اندھیروں کے اندر ان کی پیچان ہے کہ وہ دور سے چمکتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقادر جلانی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس تعلق کی بلیات پر یہ شہوتوں اور خواہشات کی سواری نہیں ہیں کہ ان پہ خواہشات اور شہوتیں سوار ہو جائیں بلکہ یہ اپنی نفس کشی کرتے ہیں اور خواہشات کی خلاف ورزی کرتے کرتے یہ تجرد کی طرف آتے ہیں اور حضرت غوث پاڑ رضی اللہ عنہ انہیں اپنی طرف پھر منصوب فرماتے تو اس میں فتنوں کے مقابلے میں آج کے حالات کے اندر ہم اجم میں مثلا یہ جو اس وقت میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں جب اسلام اجم میں آیا تو کافی وقت تک خطبہ عربی یہی ہوتا تھا اردو میں تقریر نہیں ہوتی تھی کہ اصل جو خطبہ یعنی مسجد نبوی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو جمعہ کے دو خطبے ہیں جو ہم ازان کے بعد دیتے ہیں تو ایسے ہی نظام رائج تھا برے سغیر میں لیکن پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ اجتماع ہوتا ہے ہمارا ایک ہفتے کے بعد تو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو عربی کا نہیں پتا کہ کیا پڑا جا رہا ہے تو ان کے لئے ان کی بولی میں پنجابی یا اردو یا فارسی میں پھر تھوڑی سی تقریر کی جائے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک خطبہ عربی پڑھ کے دوسرے خطبے سے پہلے درمیان میں تقریر کی جاتی تھی اور یہ یعنی یہ جو تقریبا سرطرسی سال تک یعنی بکی شریف میں اتاف حدیث رحمت اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا پہلے پہلے زمانے میں کہ دو عربی خطبوں کے درمیان تقریر ہوتی تھی اور پھر یہ کہ دونوں خطبے بعد میں دیے جائیں اور پہلے تقریر کی جائے سے لوگوں کی ذہنی تربیت ہوئی اس کی وجہ سے لوگ دین سے واقف ہوئے اس کی وجہ سے برے صغیر میں دین سمجھنے والوں میں قوت آئی اور انگریز کے زمانے سے پھر یہ ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ یہ جو خطبہ اردو یا پنجابی والا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یعنی یہ کہ یہ پڑا ہوا خطبہ دیں لکھا ہوا اس کو پڑھ کر جو حکومت کہے وہ بتائیں جو کہ اپنے طور پر اگر آزادانہ قرآن و سنت سے بتائیں تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں ہو سکتے یہ انگریز کی سوچ تھی برے سغیر کے لئے لیکن آج تک اس کو عملی جامعہ نہیں خطبہ سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ہی ہوگا تو یہ ایک قوت بن گئی دین کی کہ درس نظامی پڑھنے کے لئے وقت نہیں سب کے پاس تو یہ جمعہ کا جو اجتماع ہے وہ عربی خطبہ اپنی جگہ جمعہ کے لحاظ سے لازم ہے لیکن لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہیے اور جو کرنٹ ایشوز ہوں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے پھر ہمارے عرف میں بالکل بعد میں آ کر ضرورت اب جب ادھر سے مثلا حملہ ہزار ہو رہا ہے روزانہ اور ہم ہفتے کے بعد تھوڑا سا بچاؤ کی بات کریں تو یہ کہاں پورا پڑے گا تو پھر مزید اس کے پیشے نظر یہ سوچا گیا کہ یہ جنازے میں جو مسلمان اکٹے ہوتے ہیں چند منٹ اس وقت بھی ان کو دین کی بات بتائی جائے دل موم ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ جائے پھر یہ کہ جو کل شریف کا ختم ہے اس میں بھی تو تقریر ہونی چاہیے چیلم شریف میں تقریر ہونی چاہیے اردو کے اندر اب اس پر قوم آ گئی اور اس کو ثواب سمجھ شروع ہو گئے عام لوگ بھی اور یہ کہ ہمارے جانے والے کے لیے اس میں بہتری ہے آئے ہوئے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا تو میں یہ سوچتا ہوں یہ غمی کے موقع پر اگر ہمیں نیکی کی ضرورت ہے تو شادی کے موقع پر کیوں نہیں ضرورت ہے یعنی اگر غمی کے موقع کا مجمع ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے جو تیر برس رہے ہیں شیطانوں کی طرف سے تو کچھ نہ کچھ تو ہم پٹی باندھیں کچھ نہ کچھ تو بچاؤ کریں تو جیسے مرگ تو مومن کی تو شان ہے یہ خوشی غمی دونوں حالتوں میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہے اللہ کے رسول کو یاد کرتا تو بنا بنایا مجمع روزانہ ہزاروں اجتماعات شادی کے نام پر ہوتے ہیں اور وہ بربادی کی نظر ہو جاتے ہیں یعنی جہاں پر سپیرچول مارل ویلیوز کا جنازہ نکالا جا رہا ہے جہاں پہ گناہ کا دھندہ ہو رہا ہے جہاں پہ آنکھوں کو بدکاری کرائی جا رہی ہے جہاں پہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے جہاں اریانی فہاشی کی وجہ سے بے برکتی اور نحوست آ رہی ہے اور نام کیا ہے نام اس کا ہے سنت نکاح اور نکاح مسنون اور سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اور کام سارے وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو سنت کے اپوزت ہیں تو یہ یعنی جہاں ایک سنت کا احتمام ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ شریعت کہتی اگر تمہیں کوئی ولیم کی دعوت دے تو ضرور قبول کرو اور شریعت ادھر یہ کہتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو ڈھول کی آواز آئی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی اور دور تک چلے گئے اور ساتھ جو نابالک بچہ تھا اسے پوچھا آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس نے کاک نہیں آ رہے زور دے رہی ہے کہ ضرور جاؤ تو وہاں شریعت بندے کو گناہ گار تو نہیں کروانا چاہتی کہ وہاں جائے اور اس کے کان گندے ہو جائیں تو اس بنیاد پر یعنی وہ وقت جس ایک کھیل سمجھا جاتا تماشا سمجھا جاتا جس میں گناہ کی شاید کچھ لوگ چھوٹ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے پیچھے تو ہم آجی نوازی ہیں لیکن آج چونکہ شادی ہے تو اس کے اندر شیطان نے برگ لائے ہوتا ہے تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے ایک تو یہ کشریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں دوسرا کہ اتنے لوگ اکٹے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی نیکی کا بیغام نہیں دیا گیا اور ادھر سے ضرورت تھی فصل انسانی دھوپ جو گناہوں کی اس کی وجہ سے قہد پڑا ہوا ہے کہ کوئی بارش ہو اور سیراب ہو جائے فصل اور بارش کا موقع خود بخود ضائع کر دیا جاتا اس بنیاد پر میں یہ آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں لائی بھی چل رہا ہے کہ شادی کے لحاظ سے ایک تو اس میں بچت بھی ہے وہ ناچ گانا اور وہ کنجر ازم اور اس طرح کی صورتحال دوسرا یہ سب کچھ جہنم کا اندن ہے شریعت کی خلا ورزی ہے اور آگے نسل کو برباد کرنا ہے یعنی جس نئی زندگی کے آغاز میں اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں آگے اس میں برکتوں کی تمنا کیسے ہو تو اتنا بڑا اجتماع حال بھرے ہوئے شادی حال اور سارے گھروں سے وقت نکال کے آئے ہیں اور اگر اسی مرحلہ کے لحاظ سے یا ان کی آگے زندگی کے لحاظ سے جو جانے والے کے لئے ضرورت ہے تو زندہ رہنے والوں کو بھی دین کی ضرورت ہے جو بیٹے ہیں ان کی بھی فکر آخرت کی ضرورت ہے اس وقت زیادہ ضرورت ہے جنازے میں تو سامنے میت ہے تو پھر کچھ ڈرے ہوئے ہیں اب شیطان اپنی سواری کرنا چاہتا ہے سب پہ تو اب زیادہ ڈرانا ضروری ہے ان کو بتایا جائے کہ جہاں بجتی ہے شاہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں یہ گاڑی دولہ دولن کی کبھی یہی موت گاڑی بھی ہو گی اس کا بھی سوچنا چاہیے اتمام کرنا چاہیے تو پھر یعنی وہ جو شدت ہے گناہ کی بے حیائی اور یعنی فعاشی کی اس میں کمی آسکتی ہے دین کا ابلاغ ہو سکتا ہے پیغام پہنچ سکتا روزانہ کے اگر پاکستان میں ایک لاکھ اجتماع بارات کے حالوں میں موجود ہیں تو ایک لاکھ جگہ اگر شیطان کی چیخیں نکالی جائیں ایک لاکھ جگہ قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے ایک لاکھ جگہ انگریز کا رد کیا جائے ایک لاکھ جگہ ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے تو کون سا میڈیا ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے کون سا ظلم اور ستم کا جو دھندہ ہے وہ دین اسلام کی قوت کو روک سکتا ہے اس بنیاد پر یعنی اس موقع پر دو چار آیات صرف دس منٹ کا پیغام جامع انداز میں اگر وہاں دے دیا جائے باقی بچنا تو کسی اپنی خوش قسمتی اور نصیب سے ہے جائے گا کہ جس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی اور اس نے یہ احتمام کرایا اور کیا اس کے لحاظ سے وہ تو اس سلسلہ میں سرخرو ہو جائے گا اور آگے صورتحال اس کے لحاظ سے پھر یقینا یہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ جیسے جمعہ کا خطبہ ہے ایسے ہی نکاح کا خطبہ ہے تو جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہم نے اس خطبے کا اردو بیان تو ضروری سمجھ لیا لیکن اتنی صدیوں کے گزرنے کے باوجود آئی تک ہم نے نکاح کے خطبے کیا ترجمہ ضروری نہیں سمجھا اور نکاح کے خطبے کا جو بیان ہے کہ پہلے اردو میں بیان کر دیا جائے پھر عربی خطبہ پڑھ لیا جائے وہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا اتنی تو ہمیں ترقی کر جانی چاہیے کہ اگر یہ اردو خطبہ جمعہ میں جو پہلے نہیں دیا جاتا تھا عجم کے بیتو برات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دولے سمیت پتہ ہی نہیں کہ یہ پڑا کیا جا رہا ہے یہ بولا کیا جا رہا ہے یہ حکم کیا ہے نکاح کا اس کے تقاضے کیا ہیں آداب کیا ہیں طلاق کیسے ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نکاح طلاق کے مسائل کو سمجھنا بھی فرض ہے اسی نکتہ نظر کا فرض ایک جیسا اس بنیاد پر ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو